میں نے سنا کہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کھڑے ہو کے پینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے دیکھو اگر تم پانی پی رہی ہو نا حدیث میں یہی آیا ہے کہ بیٹھ کے پیو بیٹھ کے کھاؤ رام سے تسلی سے نہ لیٹ کے کھانا کھاؤ نہ پیو نہ اس طرح حد سارے لگا کے بیٹھے ہوئے اس طرح پیو نہ کھڑے ہو کے پیو اور اس کے نقصان آتے ہیں بعض دفعہ گلے میں مٹک جاتا ہے اور ایسے پی تسلی سے ایک چیز پینی چاہیے پھر جلدی جلدی میں آدمی کھڑا ہوتا ہے نا جلدی میں پیتا ہے تو ایک یہ بھیق مت ہے کہ بیٹھ کے پیو گے تو ہاف انکلائنڈ اگر بیٹھے ہوئے اس طرح ہو تم ڈیکلائنڈ اگر تم ہو تو یا مدھے پیچھے کوئی سے ہو نا تو اٹھو گئی رہا سکتا ہے اور کھڑے ہو کے جلدی جلدی پیو تو جلدی میں پیو گے جو منہ ہے پانی پینے کے لیے آئے نا کہ تین سانس لے کے پیو گلاس میں تو لیکن اگر کہیں ہلکا سپ کرنا ہے اور تھوڑا سے لینا ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے کسی احمدی نے مجھے لکھا کہ غیر احمدی نے کہا ہے آپ خطبے میں کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں حالانکہ منہ ہے پینہ حالانکہ جو میں خطبہ دیتے ہوئے تقریر کرتے ہو لیتا ہوں پورا گھونٹ بھر کے بھی نہیں لیتا میرے خیال ہے زیادہ زیادہ دو تین کترے میرے موں میں جاتے ہوں گے صرف زبان کو گیلہ رکھنے کے لیے گلے کو گیلہ کرنے کے لیے ایسی صورت میں ہر دفعہ اگر اٹھو بیٹھو کرتے رہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بعض ماں مجبوری ہوتی ہے ہر جگہ بعض بیٹھ بھی نہیں سکتے بیماری کی وجہ سے تو بچارہ اگر ہے تو پانی بھی نہ پی سکے مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک تو یہ ہے کہ یہ اتیاد کرو کہ تم لوگوں کو ایک طریقے سے اخلاق سے بیٹھ کے پانی پیو کھانا کھاؤ دوسرے یہ ہے کہ اگر اس طرح کرو گے تو بعض دفعہ گلے میں فس جاتا ہے ٹھک جاتا ہے توہر آ جاتے ہیں اس سے خطرہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے نا دوسرے یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیو تو بعض لوگ دورتے دورتے جلدی جلدی میں پی کے پلیئرز بعض دفعہ کر رہے ہوتے ہیں کر لیتے ہیں اس سے بھی مقصان ہونے خطرہ ہوتا ہے اس لئے ہر چیز کے عداب ہیں وہ عداب اور اخلاق کو سامنے رکھنا چاہیے جلدی میں تو کوئی انتظام نہیں ہوتا توہر مجبوری ہے نا اس میں ضروری تو نہیں کہاں بیٹھو اور جن کو جو ہمارے ملکوں کے ہیں پنجابی ملکوں کے افریقہ وغیرہ میں وہ تو یوں کر کے زمین پر اکڑوں بیٹھ کے نا پاؤں کے بل تو پی بھی لیتے ہیں بعض دفعہ بہت زیادہ پکے ہیں لیکن یہاں تو بیٹھنا بھی نہیں آتا تم لوگوں کو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ بیٹھنا کس طرح ہے اور زمین پر بیٹھ ہوگی تو اگر بارش ہوئی تو جو اٹھو گئے تو تم لوگوں کے شلواریں جو ہیں اور برکے جو ہیں وہ ایسی کوٹ جو ہیں اتنے گندے ہو چکے ہو گئے کہ ان کو جھاٹتے پھر ہو گئے تو اگر ایسی مجبوری ہو جلسے پر تو ایسی جو چلسہ سن رہے ہوتے ہیں تو بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ایسے جو تمہارے جو لگے ہوتے ہیں پانی پینے کے پوائنٹس جہاں بھی گلاس رکھو تو ہمارے آرام سے تسلی سے کھڑے کھڑے پیلو بازوں چین بھی لگی ہوتی گلاس کے ساتھ اس لیے تم اس کو دور بھی نہیں لے جا سکتے بیٹھنے کے لیے ہے نا یہاں تو بیسے ڈسپوزی بھی لہتے ہیں ہمارے ملکوں میں اس لیے کہ گلاس چوری کر کے کوئی نہ لے جائے پاکستان وغیرہ ہمیں اس کے ساتھ وہ ایک چین باندھ گئے نا تو اس کو لوگ کر دیتے ہیں